میں مانتی ہوں کہ میری بہن کے ساتھ دو حادثے ہو چکے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کیا آپ اپنے دل کی بھڑاس اس پہ نکالیں She's not a punching bag اب اس پہ مزید کوئی بھی صدمہ برداشت کرنے کی حمد نہیں ہے وہ پہلے ہی بہت مشکلات سے گزر چکی ہے شاید آپ کو نہ بتا ہو آپ کیاں سے آنے کے بعد راست سمس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا میری بہن ہسپٹالائز ہے and she's in very bad condition function میں جب اس نے آپ کو upset دیکھا تھا آپ کے پیچھے آگئی تھی وہ آپ نے اسے زلیل کیا اور اس کا یہ نتیجہ آپ اسے دوستی نہیں رکھنا چاہتے ہیں مت رکھئے that's your choice لیکن پلیز اس کے لیے اتنے تلخ جملے اس نمال مت کرو اور برداشت نہیں کر پی اس میں ہمت نہیں ہے that's all i want to do so goodbye ڈائے ڈائے اس لرکھا علیکم سلام علیکم چاچا کیسے آپ میں ٹھیک ہوں وہ یہ بل آگیا تھے یہ دے لیجی رمزان چاچا میں ایک سو سوری میں ایکشلی بلکل بھول گیا تھا مجھے لگا جیسے آپ گاؤں برہ رہے ہوں گے اسی لئے بلدابا کی نکاہ پہ آپ کو بنایا لینا آپ نے تو ماں بن کے بانا ہے آپ سے زیادہ کسی اور کھارت نہیں ہے اسے ایک بات کہوں اگر آپ کو برا نہ لگے اسی لئے رمزان چاچا بولیے انسان بیٹا اس لئے مانگتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ادھورے کاموں کو پورا کرے اس کے قرض اتارے اس کے کیے ہوئے وادے پورے کرے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اور بیٹھیوں کو سمانے کے گرم شرط سے پچائے اگر آپ کو برا نہ لگے بھی آپ کے پیدا ہونے پہلے خواب تو دیکھیں اچھا چلتا ہوں غریب آپ کھڑی ہمیں 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 جس ہمیں ہمیں سوال اگر انتفاق 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 خبر میں پڑی کسر نہیں چھوڑی ایسی یا میک ایسی یا خوزد جیو جن دو دو در در طاندر لگاتی پر میں صرف ایسر ایس بات سوچ کے سر کیونکی میں نے جو چاکر میرے پھائی آئےگا مجھے تک کرے گا کرے گا بھر تک کام تھا بھائی تینکس بولی آیا تھا تمہیں میں کہا میں ہاں بول کر دیں گے سارے لوگوں میں میری صدر کی یہ تو میرا فرز تھا فرز تو میرا تھا بیٹا کیا میں نے پورا ہی نہیں کیا کیا میں نے پورا ہی نہیں کیا آپ کا حق ادا ہونا تھا تیرا رہ جانا تھا کیا نہیں میں نے یہ سوچ کے آئے تھا کہ آپ کو شکاہت کرو گی آپ کو شکاہت کرو گی آپ کو شکاہ ایدو آپ کو زیادہ کر لیا ہے کہ جو بھی فیصلہ کرو گی آپ کو ڈوی زیادہ ہوا تجاہار گو آپ کو شکاہ کیا بھائی میں نے سیخ ہے اس دنیا میں کسی کی ہار ہوتی ہے تو کسی کی جیت ہوتی ہے بشکاہ نے جیت نہ تھا تو میں ہار گئی اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے کیوں نہیں ہے قصور قصور ہے ہاں 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 پاپ بہتا کہ آمد والے دن جب پا سے دلوں گے آپ ایری شکایت کر ہوئی نہیں نہیں میں ہی بتاؤ گی لیکن انہیں پتا چل جائے گا کیونکہ جب میرے اببہ زندہ تھے اور میں اس طرح سی بھی تکلیف میں ہوتی تھی نا تو انہیں پتا چل جاتا تھا کیا کرو گی تمہارا ہم ہم آپ کو یہاں سے چھپ ہم نیے نیے کراچی شفت ہوئے تھے بلاکیٹ والا گھر اس کے سامنے ایک پارک پارک کا ایک موٹا سا چاکی دار تھا پڑا سکری سا اور مجھے بھی بھی یاد ہے اس پارک کی فنس پہ رہا ایک بود دگا ہوتا تھا یہاں سے پھول توڑنا ملا ہے اور آپ نے ایک دن پھول توڑی لیا اور مجھے در لگا اور مجھے در لگا اور مجھے در لگا اور مجھے در لگا نہیں دی کچھ فرمکم موٹا ساکی دار نہیں ہے وہ مجھے ضرور سزا دھلوائیں گے اور اس دن تو مجھے نہیں بچا پاؤ گی نہیں 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 ان سے قابل گی کہ میرے بھائی کو معاف کر دیں کیونکہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر لیا اور یہ شور سائرہ آدل نے سارا بلیم اپنے سر لے لیا کچھ میں نے اور کچھ اس نے تیابہ کے ایکسیڈنٹ کا بتایا اسے افکرس میں نے بیتایا تھا جب تیابہ کے ایکسیڈنٹ کا بتایا اور آدل نے سارا بلیم اپنے سر لے لیا تو تیابہ کے لیے اس کے دل میں کوئی سوفٹ کورنر پیدا ہوا ہے نوٹ ایٹ آل اس کو صرف ردابہ کے چھن جانے کی تکلیف تھی اور کچھ بھی نہیں ہم اسے پوسیبل جب آدل نے سب کچھ باتا دیا اور تیابہ کے ایکسیڈنٹ کا بھی پدا چل گیا تو اس کے دل میں نرمی آنی چاہیے تیابہ کے لیے باشر یہ تمہارا بزنس نہیں ہے جہاں پہ تم دو کی دو چار کر لو تیز ایومن اموشن سیو کانٹ مینیو پلیت امسو ایزیلی ان تک آپ ڈیٹرمنٹ نہیں کر سکتے کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے اور ویسے بھی آدل کو سب سمجھا رہی ہے سوچنے کی اجازت دی کس میں اسے رہی باشر وہ میرا شوہر ہے مہتاج ہے وہ میرا اگر بلند تیبہ سے شادی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے آدل ہم سے سوال کر سکتا ہے اعتراض کر سکتا ہے اس کے سوالوں کا کیا جواب دیں گے ہم لوگ اس کے سوالوں اور اعتراضات کے بیز میں اس کا موں بند کر چکا ہوں اور زیادہ لالچ کرے گا تو جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے بھی جائے گا شوہر کو جوتے کی نوک پر نہیں رکھا جاتا ہے باشر جہاں پہ بات تمہاری آ جاتی ہے تو تم اتنا بے بس کیوں جاتے ہو ردابا کو لے کے اگر ہمت ہے تو جاؤ جا کے اس سے پوچھو کہ اسے تمہاری بہن کا نام کیسے لیا جب اس نے ایمیل کی تھی تب وہ میری بیوی نہیں تھی مان لیا آج وہ تمہاری بیوی ہے جاؤ جا کے اس سے پوچھو ہسپٹل کیوں نہیں آئی تمہاری بہن سے ملے وہ آتا ہوں ابھی کہاں جا رہے ہو ہمت پیدا ہو گئی ہے سوال پوچھنے جا رہا ہوں کیوں بار بار مجھے عدل کے سامنے زلیل کراتے ہو تم تم مجھے سوال کرو گے اور وہ بھائی سے شکایت کرے گی زہر سی بات ہے یہ ہی کچھ ہوتا ہے ساہرہ تم بھی شکایت لے کے اپنے بھائی کے پاس آتی ہو رداب ابھی اپنے بھائی کے پاس ہی جائے گی فرق صرف اتنا ہے کہ اس کا بھائی کچھ نہیں کر سکتا اور تمہارا بھائی سب کچھ کر سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے مروں نے پیٹنے کی نظر کر دیتی ہے پیوکوف سرہ سے بھی اکل ہوتی تو میری محبت میری دولت اور میرے ساتھ کا ایک ایک پل کیش کراتی آپ سب کچھ کر سکتا ہے آپ کا بھائی تھوڑا دیر پہلے جب تم بولند کیلئے رو رہی تھی میں رو دو رہی تھی رہی تھی تو کیا خوشی میں تمہارا چہرہ بھگ جاتا ہے رہنے دو اپنے بالوں کو تمہارے چہرے کو پریشان کرتے بے بال مجھے لگتی ہے ایسے یہ تین لفظ بڑے خطرناک ہوتے ہیں بولتے ہی نا انسان کی بولتی بان ہو جاتی ہے مجھے میں تمہیں صرف یہ کہتا ہے کہ تمہچی بیوی ثابت ہوئی سیریسی ہمارے سکول میں ایک تیچر تھے ان کی ایک عادت تھی جب ان کوئی بچھا لگتا تھا تو اسے بلا وجہ ایکسٹر مارکس دے دیا کردے کبھی اس کے مینرز کبھی اس کے اتنڈنس کے کبھی اس کی پنکچولیٹی کے بشک وہ کسی ایک سبجیکٹ میں ویک ہو لیکن اتنے مارکس اسے مل جائے کرتے تھے کہ وہ بچہ اچھے نمروں سے پاس ہو جاتا بلکل اسی طرح سے میں نے بھی ان سے ایک بات سیکھی جب کوئی انسان آپ کو اچھا لگیا تو اسے ایکسٹر مارکس دیتا ہوں تو میں تمہیں بھی بہت زیادہ مارکس دیتا ہوں تاکہ تم دنیا کی ہر بیوی سے اچھی بیوی ثابت حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس انتحان میں پڑھوں گا تو فیل ہو جاؤں گا کیونکہ میں نے تو سب کچھ نفرت میں پھونکتی ہے اس میں ایکسٹر مارکس تو کیا سامنے والے کے جینون مارکس بھی کٹ لیا جاتے اتنی نفرت کرتی ہے مجھ سے اتنی نفرت کے مجھے کم از کم سزا موت کی تو سناو کی تو ہے نا تکلوفاں نہ کہتو بھی تو کچھ جاید نہیں تمہارا ایسی کوئی بات نہیں پہلی دبا جھوٹ بولا ہے آپ میں جھوٹا بنا دیا ہے اس لئے تو کہتا ہوں مجرم ہو تمہارا محبت ملنے والی نہیں تم سے فیل ہو جاؤں گا ویسے بھی میں تمہیں اپنی محبت میں مبتلا تو کرنی پایا تکلیف میں مبتلا کرتی ہے کیا کیفیت ہوگی تمہارے دل کے اس وقت میں صرف یہ سوچتا ہوں تمہارے دل کے ترازوں میں ایک پلڑے میں میں ہوں اور ایک میں بلند بلند کی محبت میری نفرند یقیناً میرا پلڑا بھاری مدابا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ محبت زیادہ شدت سے کھی جاتی ہے باشر پلیز کیا سا ہو سکتا کہ ہم باہر باہر اس موضوبے بات نہ کریں کونسی بات یہی بات یہی نام کس کا نام آپ چانتے ہیں کونسا نام تکلیف ہوتی ہے یا اچھا نہیں لگتا سنا بات تکلیف میں تو انسان بہت اجسٹبل ہوتا ہے ہر قسم کی تکلیف پرداشت کرنے کی موسیقی اچھا تم چاہتی ہو کہ اس کا ذکر اب ہماری ترمیان لے رائٹ ٹھیک ہے انساف سے فیصلہ کرو ازاد کردو اس غریب کو اپنے ذکر سے ایک تو جب تک جئے گا وہ تمہاری لئے روتا رہے حالانکہ میں نے تو پورا بند بس کیا تاکہ اسے تم سے نفرت ہو جائے اگر محبت نہ ملے تو اسے نفرت میں بدل کے چھوڑ دینا چاہیے برنا یہی محبت سہر بن کے رکوں میں تورتی رہتی ہے نہیں اب آگئی تھی اس سے ملے ان کر دو یہ رکابت کا سلسلہ کیونکہ تو میری پیوی بن چکی ہے دیکھو وہ اکیلا ہے شاید اس دنیا میں تو بالکل بھی اکیلا ہے اگر تم نے اس طرح سے اسے پشتاوے اور نارسائی کی حصیت میں رکھا تو مر جائے بیچارہ اس حقیقت کو کوئی نہیں بدل سکتا تو اسے بدل سکتا کیا ہے اگر تم اسے کہہ دو کہ میں بشر کی محبت میں کھو گئی تھی میرے دل اور دماغ پہ صرف بشر کی محبت چھا گئی تھی اور آپ کا چہرہ مان پڑ گیا تھی میں کنفیوز ہو گئی تھی کہ میں اببہ کا بنایا ورشتہ نبھاؤں یا اپنے دل کا رشتہ اسے جب بھی اپنے سامنے باتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کی امچاؤں اور یہ شخص میرا ہو جائے اور تم بلند سے کہنا کہ جس طرح آپ بشر کی وجہ سے ناراض ہوتے تھے بلکل اسی طرح سے وہ بھی آپ کی وجہ سے ناراض ہوتا تھا اور اس رات میں بشر کو ہی منا رہی تھی بس اتا کہتو کیا ہوگا گالی انریلا تمہیں کوسے گا تم سے نفرت کرے گا یہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا ایک دم سے آپ کو اس سے امدردی کیسے ہو گئے تمہیں اس سے امدردی کیوں تو آپ کو تیبا کے لئے بولان جاہیے تھا تمہیں اپنے پیچھے رونے کے لئے کوئی عاشق چاہیے ہر باپتا میرا اندازہ ٹھیک تھا تو اسے تمہیں کیا تتکی تمہیں میری بی 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 تمہیں دیکھ رہی ہوگا کہ میں تیبا کی شاہدی کیلئے کتنا پریشان اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح سے اس کی شاہدی بولند سے کروا دیں بولند کا تمہاری زندگی سے تو کوئی لینا دینا نہیں رہی میری بین اس کا گھر بچہ ہے کار اور تیبا ام شور اسے سمیٹ لے گی بابا تمہارے پاس میں اور میرے پاس تو ہماری زندگی برم جائے میں بہت پریشان ہوں اور اس پریشانی میں اگر میری بی 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 میرا ساتھ نہیں رہ گی تو کون دے گا بولو تو کی میرا ساتھ نہیں ردابا خوشیاں صرف حاصل نہیں کرنی ہوتی اصل خوشی تو تاب ہوتی ہے جب آپ کسی کو خوشی دیتے ہیں اور شوروں کو خوش کرنے کے لیے ہر بات صرف تل میں سوچی نہیں جاتی کبھی کبھی لفظوں کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے اور جملے ادا کرنے پڑتے ہیں جو شور سننا چاہتا ہے جب تک تم اسے سچ مچ کی محبت نہیں کرنے رہو ہوگی تک تک جوٹی کہانی سنا دو ویسے بھی اب تمہیں کیا فرک پڑتا ہے کہ بولن تمہارے لیے کیا سوچتا ہے لیکن مجھے فرک پڑتا ہے کہ میری بیوی میرے اور میرے گھر والوں کے معاملے میں کتنی وفادا ہے مہم وہ رمزان چاہ چاہاں ہیں سر سے ملنے کے لیے تو چاہاں بتاو آدل بھائی کو جی انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دسٹرب مت کیجئے گا تو رمزان چاہ چاہ سے کہہ دو کی کالا جائیں مہم وہ بہت پریشان ہے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بولن ساپ دوپے سے گھر سے گئے ہیں ابھی تک نہیں آئے وہ ان کا سیل بھی آف ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں جاؤ بھیج دو رمزان چاہ چاہ کو اچھا جی اب ایسا ظلم کرنے کے لیے دنیگا جا ہو جا کے آدل کو اٹھاؤ اسے بولو کہ جا کے بولند کو ڈھونڈے پولیس میں جا کے اف آئی آر لکھوائے کسی ہاسپٹل میں پتا کرے ساڑکوں پہ ڈھونڈے کسی مرت خانے دے موسیقا موسیقا переход کہ ڈھونڈ ڈھونڈ Who بھائی آپ بولند کے فرنس کا نمبر چاہیے بولند کے فرنس کا نمبر کیوں چاہیے آپ کو کچھ پتا کرنے کیا پتا کرنے ملنے رہا ہے اس کا ملازم اور آدلوں سے دونتے پہ رہے ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں آمائے گوڑ بھائی کہ ہی اس نے ہماری وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہو گئی وہ دن ہی کہاں ہوگا کس حال میں ہوگا وہ اس کے فرنس کو کال کر لو اگر مجھے نمبر نہیں دینا چاہیے فرنس کی طرف کیوں جائے گا وہ تو اس حالت میں ہی نہیں تھا کال دو کرو اس کے فرنس کو بھائی بھائی وہ تو کئی بھی نہیں ہے کسی کو نہیں پتا کہ وہ پاکستانا آیا تھا مجھے لگتا اس میں خود کو کئی نقصان پہنچا دیا ہے کس دونیا میں ہوں تو آج کل کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا ایسی گئیں دسا پہر ہو گیا ہوا بس نہیں بھائی آپ کو نہیں پتا آپ نے اس کی حالت نہیں دیکھی تھی وہ بہت بے حال تھا تڑپ رہ تھا وہ ریلاکس ہو جاؤ کچھ نہیں ہوتا میں آتا ہوں اور بھی آپ آپ کان جا رہے ہیں اب لیز ابھی مجھے 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 بہت گفرات ہو رہی ہے ایک بہت ضروری کال کرنی ہے بہت ضروری آتا نہیں یار پتا کی ہے سارے دوستوں سے کسی دوست کے ساتھ بھی نہیں ہے ہم چلا تمہیں کچھ باتا چلے تو بتانا ملے ضروری اوکی اوکی ہلو ملا پتہ نہیں انتظار کر رہی ہے اس کا نہیں میتو اچھا صحیح بات ہے یہ محبت کوئی وائٹ بورٹ پر لکھی تحریر نہیں ہے کہ ہاتھ سے مسل کے مٹا دو ہوں انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اختیار انکل نے بہت بیار کیا ہے تم سے ان کا بھی تو کوئی حق ہے آپ نے کوئی ضروری بات کرنی تھی ماز ضروری ہوئی ہے خیر ضروری تو میں مجھے بات تو کرنی پڑے گی ایسے ہی ایک خیال آیا تھا دل میں تو کچھ پریشان سا ہو گیا تھا میں کہیں بولند نے خودکشی تو نہیں کر لی یہ میری بھی یہ حالت ہو گئی تھی دعا کروں کہ ایسا نہ ہو لیکن کہیں ایسا ہو گیا تو ذمہ دار کون ہو گا تم یا میں یقیناً تم کیونکہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے اور جب کوئی انسان کسی سے دھوکہ کھاتا ہے تو اسے بہت غصہ ہوتا ہے اور اسے میں انسان کسی دوسرے کی جان لے لیتا ہے اپنی جان دیتا نہیں ہے اور وہ غریب تو چلا گیا تھا لیکن تم نے جو کچھ اسے بتایا اسے اسے بہت ستنا پہنچا ہے اور صدوے میں انسان اپنی جان لیتا ہے موسیقی 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 کس سے بات کری ہوں باشر موسیقی تمہارے موں سے اپنا نام سنکے مجھ ایسا لگا جیسے پہلی بار کسی نے مجھے پوکا رہا ہے وہ میں فون رکھتا ہوں موسیقی لیکن اگر بولند کی کوئی تلا ہے تو مجھے فون زرور کرنا cortar پاک کی ب heel موسیقی 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 موسیقا موسیقا ابھی تو ہم فون Glan منگانگا انتظار بلند کے بارے میں سوچ رہی تھی اس کے بارے میں باتیں کہہ رہی تھی اس کا انتظار کہہ رہی تھی اب میں آئی ہوں تو تمہیں فوراں جانا ہے کیوں تم اپنے دل کا حال مجھ سے کیوں چھپانا چاہتی ہو تم اپنی بے چینی جس سے چھپانا چاہتی تھی اس کو تو سب پتہ چل گیا میں جاؤ جاؤ ٹھیک ہے رمضان چاچا اب آپ گھر جائیے اور بلند سے کوئی راپتہ ہو تو مجھے ضرور اٹھانی چاہتی مجھے یکین ہے وہ ضرور گھر جائے گا ہو سکتے کسی ایسے دوست کی طرف گیا ہو جس کا ہمیں نہ پتا ہو پہرات صبح تک کچھ دار دکھر نہیں پڑے گا ہاں ٹھیک ہے اگر آپ کو آدمیہ کوئی اطلاع ملے تو مجھے ضرور بتا دی چھے لیکھے نا بین ماں باپ کا بچہ ہے بس اللہ پاک اسے اپنی حفظ و مال دے گی نہ پریشان نہ ہو اللہ حافظ اللہ حافظ ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ خاص راکھن کیوں یار چاچا تمہارے شہر کے ہر رہنے والے کا چہرہ ایک ہی چہرے سے ملتا ہے کس سے ملتا ہے تو دعوی سے ہر شخص میں وہی نظر آئی ہے پورے شہر میں گاڑی دوڑا تھا رہا مگر اس چہرے نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا پھر کوئی ایسی جگہ دھونے لگا جہاں کوئی انسان ہی نہ ہو پھر دھا کھار کر گاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا ہاں اپنے گھر سے زیادہ محفوظ جگہ تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی چھوڑا ہے چاچا اس گھر میں بھی اسی کا کبزہ ہے بہی نظر آتی خرچیرہ کہتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے مگر دل کہتا ہے کہ وہ سچی ہے دل کے ایک کونے سے آواز آتی ہے کہ اس سے نفرت کرو دوسرے کونے سے آواز آتی ہے کہ وہ غریب تو ہمدردی کی مستحق تھی سمجھ نہیں آتی میں نے زیادتی کی ہے یا میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن ایک بات سچی ہے میں نے جس سے بھی محبت کی ہے وہ میرے آنے سے پہلے پہلے میری زندگی سے چلا گیا یہ سب پہلے بار نہیں ہوا پہلے ڈیڈ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور ہم میری منگیتر میرے انتظار کرتے کرتے مجھے بلاتے بلاتے کسی اور کی ہو گئی آپ بہت بولے ہیں بلدنے ہیں آپ کیا سمجھتے کہ اگر آپ کہاں ہوتے تو بھی وہ وشن مومین کو امکار کہتے نہیں ملا آپ جانتے نہیں ہوں آدمیہ کے سسرال والوں کو ہمارے صاحب کو باتل سے شکوا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے سسرال والوں کا غلام ہے اور وہ بہت زیادہ مروب ہے اپنے سالے کی دولت پہر بھی چاچا ردابہ تو یہ نہ سمجھتی کہ میں اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہوں اس پہ بھروسہ نہیں کرتا اس سے تو بہتر تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دیتی میں اس سے نفرت کرتا اسے برے وقت میں اکیلا چھوڑ کر اسے دھوکہ تو نہ دیتا چھوڑ گئے تھا اس پہ جو گزر نہیں تھی نا وہ گزر کی اس نے زمانے سے چہرہ چھوڑا کے نا رونا سنکھ لیا ہے آپ بیس ہی بلکہ آپ بیس چلے جاؤ آپ کیسے کہ سکتے ہیں اس لیے کہ میں آپ کو چھوڑنے کے لیے نا آدل نیا کے گھر لیا کیوں کہتا آپ ہاں کہوں کیا کرتا مجھے پتا بھی تو نہیں تھا کہ آپ ہیں کہا اور میں ان کے علاوہ کسی اور کو جانتا بھی نہیں تھا اور پھر میرے کہنے پر آدل نیا کو رکابہ بیٹی آدے اٹھایا سوٹے میں اٹھایا ہاں مجھے یاد آیا ہاں تو سگنل بھی نہیں آتے تھے میں اوپر جا کے تو میں بتاتا ہوں ان کو کہ تاکہ وہ پولس کو اطلاع کرتے رمضان چاچا وہ میرے لئے پریشان ہوئی تھی مجھے شاید آپ ش ganzen ح 물어보고 آئی آئے آئے مجھے سائرا۔ ہلو۔ آپ کے لئے؟ ہم؟ تم کیوں جاغ رہی ہو؟ میں کیوں جاغ رہی ہوں؟ مجھے پریشانی ہو رہی تھی that's why I was awake تم سو جاؤ میں آتا ہوں اس وقت جا رہے ہو اس وقت جا رہے ہو اس وقت جا رہے ہو پھر کہتا ہوں کہ ہم سکھ مجھے نیم نہیں آتی ہے میرا ریس پورا نہیں ہوتا ہے مجھے ردابا سے بات کرنی ہے ردابا اس پہنی ہے سائرہ I need to talk to her go to sleep I'm coming یہ ٹھیک ہے پریشان مت ہو تو ساری رات اپنی گاڑی میں سویا رہا ہے وہ ردابا شوہر اپنی بیوی کی بے کراری اپنے لیے چاہے نہ پہچانے کسی دوسرے مرد کے لیے فارم بھانپ لیتا ہے اور پھر ان کی غیرت کا سیکیورٹی سسٹم آن ہو جاتا ہے اور علام بجنا شروع ہو جاتے ہیں باشر مومن کے سیکیورٹی سسٹم کو دورنے کے سزا بہت سخت تھی ہے آپ کو جانتا ہے کہ آپ کو بتایا ہے گو سلیپ گو سلیپ پیٹا بس جاہو سو جاہو جو نائت کیا اس کی طرح کیا؟ سائرہ کیا اس کی طرح کیا؟